دو صوبوں میں فوج طلب کر لی گئی اسلام آباد میں فوج طلب کر لی گئی سیول حکومتیں صورتحال کو کنٹرول نہیں کر سکیں پچی سے زائد ایسی آڈیو لیک سامنے آگئی ہیں صرف آج دوپہر کے بعد سے جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکون ہے جہاں نظر آرہا ہے کیلکولیٹڈ پلانٹ سٹریٹیجی کی تحت اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کل ادم ہونے جا رہی ہے خاص طور پر جو ابھی ایک وارننگ آیا ہے آئیس پی آر کی طرف سے کہ ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے یہ سب کیا ہے دیکھیں کل ادم سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کا وہ سوال بڑا جو کسے دیکھتے ہیں ویلیڈ ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس کا بوجھ اٹھا پائے گی میری نظر میں وہ بوجھ اس لیے نہیں اٹھا پائے گی کیونکہ مجھے اس کے اندر وہ کچھ نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں یہاں نظریاتی جماعتیں ہی ہیں ایک شخص کی جماعت ہے اس شخص کی جماعت سے کیا یہ نظریاتی جماعت میں کنورٹ ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے مستقبل کو ڈیٹرمن کرے گا جب آپ دیکھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس میں ایک نظریہ تھا اس نظریہ نے اس پارٹی کو باوجود بے شمار مشکلات کے ابھی تک زندہ رکھا ہے پی ایم ایل پاکستان مسلمی نواز ہو یا کوئی اور وہ اپنی حیثیت میں اتنی لمبی اس کی لائف ہے وہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی بقا کو انشور کرا پائی ہے چاہے وہ مختلف حصے بخروں میں بٹ گئی لیکن پی ٹی آئی ایک تو بہت ینگ اور بہت فریش جماعت ہے اور میرے حال میں کسی نظریہ کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑا یعنی فوج کے خلاف بات کرنا فوج کی حرزہ سرائی کرنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا نظریہ وہ ہوتا ہے جو کہ سیاست کے اندر آپ کو سیاسی کاموں کے لیے تیار کرتا ہے اور اپنی سیاسی نظریہ کے اوپر آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے چاہے وہ ایکنومک پالیسی ہے سوشل پالیسی ہے جس قسم کی بھی پالیسی آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کی کمزوری مجھے نظر آتی ہے دوسری بات چوبیس گھنٹے کے اندر جو ذکر کیا زیغم نے بالکل ٹھیک میں پورے مکمل طور پر اسے اگری کرتا ہوں جو ہم نے دیکھا انتہائی افسوسناک اور کس طریقے سے لیکن یہ ہونا ہی ہونا تھا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مفروضے کا ایک حقیقت سے ٹکراو ہو گیا تھا مفروضہ کیا تھا کہ شاید پرینٹ ریولیشن کی طرح پورا پاکستان اٹھ جائے گا اور ایک انقلاب آ جائے گا یا چے گویرہ کی طرح وہ کسی فورن آکیپیشن فورسز کے خلاف اپنی پورے لوگوں کو لیڈ جائے گا اور کیوبا جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا سپینش اوکیپائرز کے خلاف تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں یا فضا دیٹ میٹر اور بھی بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر ہیں ان کے پر ڈیٹیل میں جانے کی ذکر ہیں چین ہے روسی ہے ویٹنام ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان مومنٹس کو لے کے چلے اور کتنے کتنے دہائیوں وہ مومنٹس چلے اگر آپ مجھے اجازت دیجئے گا سر میں ایک سوال آپ جب یہ کہہ رہے ہیں اسی حقیقت کے قریبی نہیں رہی ورنہ تو ہم نے پہلا منظرنامہ جو دیکھا ہو گالی بہتان تراشی الزامات کی سیاست یعنی جو ان کا پہلا ڈسپلی آف پروٹس تھا وہ دو ہزار چودہ تھا دو ہزار چودہ کا جو ڈسپلی تھا کیا اسی کا ہی آج ہمیں ایک بڑی فلم نظر نہیں آ رہی ہے دیکھئے میں آپ کو اس کو دو حصوں میں کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا نعرہ کیا تھا کل کا نعرہ کیا تھا کل کا نعرہ یہ تھا خان ہماری ریڈ لائن ہے خان ہماری ریڈ لائن ہے خان کوئی خدا نہ خواستہ کوئی الہامی پیغام لے کے آیا ہوا شخص ہے ایک انسان ہے اس انسان کو اب ریڈ لائن یعنی خدا نہ خواستہ اس کو کل کچھ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہتے ہیں تربتر ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نظریہ تو نہ نہ ہوا شخصیت پرستی ہوئی تو اس لیے یہ بنیادی کمزوری لیکن اندر آپ کو نظر آتی ہے اس لیے آج خان اندر ہے تو باہر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے ہاں وہ کچھ پہلے سے بنائے ہوئے پلان سے ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے لیکن اب جب آہستہ سا سارے اندر ہو جائیں گے تو ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے اسی طریقے سے یہ جو ہیں یہ آپس میں پھر بکھر جائیں گے یا ان کو قابو کر لیا جائے گا میرے حساب سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پلٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس پلٹیکل اور ہماری نومل اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کے انہوں نے پی ٹی آئے کو یا خان کو عمران خان کو جو پولیسی اور سٹریٹیجی ہے اس طریقے سے نے حدتہ کیا ہے آہستہ 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 اور یہ جج کر لینا پچیس مئی والے دن پچھلے سال کہ بھائی میرے اندر اب دمخم نہیں ہے لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ اتنی پرولانگ سٹرگل ہو جائے گی مجھے تمہارے نارے اور مجھے تمہارے ایک سلوگنز اچھے تو لگتے ہیں جب آپ کسی جگہ اکٹی ہو جاتے ہیں لیکن مجھے وہ جو ایک مومنٹم چاہیے کرٹیکل ماس چاہیے جو کہ بہا کے لے جائے گا ہر چیز کو وہ کبھی بھی نہ اس وقت نظر آیا نہ نومبر میں نظر آیا اور نہ ہی آپ کو پچھلے دو دنوں میں نظر آیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی ایفرٹ ہے آہستہ آہستہ جسے کہیں ڈیلیوٹ ہو جائے گی پھیل جائے گی مد کیا کہتا ہے مدمل یا اس طرح ہو جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا سوچ تھی جو مفروضہ تھا وہ بدقسمتی سے ان کو نظر آئے گا کہ مفروضہ حقیقت نہیں تھا حقیقت کیا ہے سٹیٹس کو ہے حقیقت سٹیٹس کو ہے اور جتنا بھی نظام ہوتا ہے پارلیمٹری نظام وہ سٹیٹس کو کی بنیاد پر جلتا ہے انکریمنٹل ایمپروومنٹ انکریمنٹل ڈیولپمنٹ اس سیاست کو یہ سمجھ نہیں پائے چھیک ہے سٹیٹس کو کی بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب اب سار صاحب ایک جملہ جو اس کے اندر کہا گیا کہ انہی کو لے کے جو کل سے اب تک صورتحال ہوئی ایک طرف تو یہ شرپسند ناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خودغرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور اُبھارتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھ میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے جو کہ دوغلے پن کی مثال ہے دوغلا پن کہا جا رہا ہے جس طرز پر پی ٹی آئی سیاست یا اپنی پولیٹیکل سٹریٹیجی بنا رہی ہے پی ٹی آئی سمجھ نہیں پائی ہوا کیا یا پی ٹی آئی جانتے بوجھتے خود اپنے لیے میں یہ کہوں گی جو پر ہمارے پینلے سے گئے تو گڑا کھود رہی ہے یہ بوجھ اٹھا لے گی آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک تو افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی جانے ضائع ہوئی ہیں کل سے لے کے آج تک اور جو زخمی ہوئے کسی بھی طرف سے تھے ظاہرہ پاکستان کے شہری تھے وہ اور دوسرا میں اس بات مجھے ایک چیز سے اتمنان ہوا ہے کہ فوج نے گولی نہیں چلائی کیونکہ اگر گولی چلتی پھیلنا تھا انہوں نے نقصان جو بیلڈنگز کا اور اپنی ریپیوٹ کا وہ تو انہوں نے برداشت کر لیا لیکن اس کے جواب میں گولی بھی نہیں چلائی تو یہ میرا خیال میں ایک سینٹی پیرویلٹ اب آپ کے سوال کا جواب میں تو آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں کال کھڑا تھا کیوں صرف پاکستان تحریک انصاف بوجھ اٹھائے اس کا اسے اٹھانا چاہیے وہ سیاسی جماعت ہے سیاسی لیڈران ہیں ان کو بہت اٹھانا چاہیے لیکن آپ نے جو فکرہ بھی بولا دوگلے پن کی جو بات کی جس کی آئی ایس پی آر کے فکریں کی اور ایک فکرہ جو آپ نے شروع میں بولا ہے کہ جو کام ملک کے عبدی دشمن پچھتر سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی حوص میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا کیا میں یہ مجھے اجازت ہے اس ضرورت کی کہ میں اس پہ تھوڑی سی تبدیلی کر دوں اور میں لکھوں کہ جو کام ملک کے عبدی دشمن پچھتر سال نہ کر سکے وہ اقتدار اور نوکری اور پیسے کی حوص میں مبتلا سیاسی لبادہ اڑے ہوئے جرنیلوں اور ججوں اور میڈیا کے گروہ نے کر دکھایا یہ کیوں معاف ہو رہے ہیں مجھے بتایا جائے یہ پی ٹی آئی جو کچھ آج کر رہی ہے اس کو سکھایا کس نے اس کو وہ لے کے جائے نا ابھی جنرل پاشا کو فیض کو اور جو آئی ایس پی آر میں رہے ہیں ان کو کورک وانڈرل کے گھر پہ لے کے جائیں انہیں دکھائیں انہیں بٹھائیں وہاں پہ انہیں کہ رہیں آپ یہاں پہ دس دن اب اور دیکھیں آپ نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ انہیں لے کے جائیں وہ چاہی کا موڈل جو پشاور میں جس کو آگ لگائی ہے ان سٹیٹ کے سیمبل کو جنہوں نے آگ لگائی ہے اور انہیں بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی خدمت کی آج اور ان ججز کو بھی جس میں ساکب نصار ہیں جس میں آصف صدیت خوصہ ہیں جس میں جسٹس گلزار ہیں جس میں موجودہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہیں اور ہم خیال گروپ ہے اور ہائی کورٹس پہ جو جزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جگہ پہ جو سہولتکار جزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا کے ہمارے ٹی وی چینلز نے جو نفرت بھری ہے پچھلے گیارہ سال دوزار چودہ کی آپ نے بات کی نا دوزار چودہ سے آج تک وہ ٹی وی اینکرز وہ ٹی وی چینلز ان کو کون سپانسر کرتا تھا ان کو کون پیسے پروائیڈ کرتا تھا ان کی جابز اینکرز کی کون لگواتا تھا ایک چینل سے دوسرے چینل وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا وہ کون دے رہا تھا پیسہ وہ میں نہیں دے رہا تھا اور سار صاحب قطعہ کلامی کی مذہت مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب دوزار چودہ میں اسلام آباد کے ریڈ زون میں کھڑے ہوکے پولیس اہلکاروں اور انتظامیہ کے آلہ افسران کے نام لے کے دھمکایا جاتا تھا کہ میں کھینچوں گا میں گھسیٹوں گا اور میں پھر جو کروں گا تم اپنا اختیار استعمال نہیں کر اگر اس وقت اس وقت ان سیکیورٹی اہلکاروں انتظامی افسران کو وہ عزت اعترام دی ہوتی ریڈ زون کو وہ عزت اعترام دیا ہوتا تو شاید آجام اس جگہ نہ ہوتے تو وہی کہہ رہو نا اگر اسمت جنہیں جو اس ایس پی کو وہاں لٹا کے جب مارا گیا اور دوسرے سیکیورٹی اہلکار تماشاں دیکھ رہے تھے اور تصفیریں بنا رہے تھے اور جس وقت پارلیمنٹ کی گیٹ پلانگ کے وہ اندر داخل ہوئے اور پی ٹی وی پہ جس طرح قبضہ کیا اس وقت ان کو سزا یہ عدلیہ دیتی اور ان کو جو سپانسر کرنے والے جنرل سے جب ریٹائر ہوگے گھر بیٹے ہیں اور اس ملک میں وہ آگ لگی ہوئی دیکھ کے شاید دل میں تو خوشی ہو رہے ہوں گے ہم نے تیسری قوت پیدا کر دیا اس ملک میں یہ تیسری قوت کا نظارہ انہیں دکھائیں کم از کم ان کی پینشن تو روکنے تو وہ عدلیہ نے جو اس وقت چھوڑے تھے جو پی ٹی وی پہ قبضہ کرنے والوں کو چھوڑا عدلیہ نے اگر نہ چھوڑتی تو آج ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ محفوظ رہتی آج کور کمانڈر لاہور کا گھر سیو رہتا جی ایچ کو کی دیواریں توڑ کے یا ٹی ٹی پی اندر گئی ہے یا پی ٹی آئی اندر گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں نہیں دیکھیں آئشہ اگر آپ کے اس ٹائم کم ہے میں نہیں کرتا آپ نے دس دس منٹ دوسروں کے دیئے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے ہم اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اس گندے دائرے میں سے اگر ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے اور اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے آج ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا جن جن کا میں نے نام لیا ہے جن اداروں کا کہ کیا یہ مناسب طریقہ ہے کہ تیسری فورس کھڑی کی جائے اور اس ملک میں فساد پھیلا دیا جائے اور جو کرنے والے ہیں ان کو تو آپ کچھ نہ کہیں ان کی تو ترقیہ کریں ان کی تو پروفیٹیبل پوزیشنز پہ اور آ کے سیاسی جماعت کو آپ تن دیں تن دیں سیاسی جماعت کو اگر انہوں نے جرم کیا تو لیکن ان کو بھی رولے کے جنہوں نے یہ دیکھیں ہلری کلنٹن نے ایک بات کہی تھی ہمیں دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے اس نے کہا تھا اگر آپ اپنے گھر کے پچھوارے میں زہریلے سامپ پالیں گے نا تو یہ نہ سوچیں وہ آپ کو نہیں کاٹیں گے آج کاٹے ہیں نا آج کاٹے ہیں نا وہ سامپ آ کے جنہوں نے بنائے تھے اور میڈیا کا جو اس میں گندہ رول ہے جتنی نفرت آج آپ کو کل چوبیس گھنٹوں سے سڑکوں پر نظر آ رہی ہے یہ میڈیا نے لوگوں کے ذہن میں بھری ہے اور اس میڈیا کو ان ٹی وی چینلز میں کس نے لگا ہوا ہے آپ شاید مجھے اجازت نہ دیں میں نام لے سکتا ہوں کہیں آپ میں نام لے دیتا ہوں ابھی ان ٹی وی چینلز کے اور جن کا پیسہ ان میں لگا ہوا ہے جس جس ادارے کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اور انہوں نے نفرت پھلائی اس ملک میں کس نے روکا ان کو